بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشکار بھائیو اسلام علیکم کاشکار بھائیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال پاکستان میں بہت بڑے رقبے پر جو ہے کینولا سرسون اور رایا وغیرہ کاشت ہوا ہے کینولا سرسون سوپر کینولا سوپر رایا یا خانپور رایا یہ سب سرسون فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سال اس کو بڑے پیمانے پر کاشت کیا گیا ہے اس پسل پر دو اہم کیڑے جو ہیں وہ اکتوبر نومبر اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک بڑی شدہ سے امہ کرتے ہیں وہ دو کیڑے فصل کے شبوفوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں پتوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے فصل بری طرح متاثر ہوتی ہے کیونکہ فصل ابھی تک بڑھوتری کے مراحل میں ہوتی ہے اور یہ کیڑے جب حملہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو کاشتار بھائیوں آج ان کیڑوں کے بارے میں بات کریں گے یہ دو کیڑے کون سے ہیں اور ان کا کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جن دی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بروقت پہنچ سکے تو کاشتار بھائیوں آتے ہیں کہ رایہ سرسون کینولا پر وہ کون سے دو کیڑے ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں ان میں پہلا تو ہے سرسون کی آرادار مکھی یہ مکھی اکتوبر نومبر میں حملہ آور ہوتی ہے اور اس کی سنجیاں جو ہیں زیادہ نقصان کرتی ہے یہ سنجیاں پتوں کے نیچے پتوں پر جو نارمو نازو پتے ہوتے ہیں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں ان کو کھاتی ہیں ان میں سراخ بنا لیتی ہے اور بعض اوقات شکوفوں پر بھی حملہ آور ہوتی ہے کاشکار بھائیوں اس فصل کی یعنی رایہ ہو گیا کینولا ہو گیا یا سرسون کہتے ہیں اس کا جو دوسرا کیڑا ہے اس کو کہتے ہیں گوبی کی تیتلی جیسا کہ اس کے نام سے ظہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرسون کی فصل پر سفیل سفیل سی تیتلیاں اٹھتی پھرتی ہیں ایکچولی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے دراصل یہ ہمارے سرسون کی فصل میں کیڑے کی جڑ ہوتی ہیں کیونکہ اسی تیتلی کا جو مادہ پرمانہ ہوتا ہے وہ پتوں کی نچلی سائٹ پہ تین سو تک انٹے دیتا ہے اور ان انڈو سے دو سے چار دن تک جو ہے وہ سنڈیاں نکلاتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی سنڈیاں شروع میں پتے کے نچلے حصے سے فراک حاصل کرتی ہیں اور اس کی جو پہلی حالت ہے پہلی حالت میں جسے ہم فاسٹنڈ سٹار کہتے ہیں یہ پتوں میں داخل ہو جاتی ہیں سرنگے بنا لیتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سرسوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ان کے پتوں پر باریک سی سفیت سی لکیریں نظر آتی ہیں دراصل اس میں یہ سنڈی کے جو چھوٹی سنڈی ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے جو سرنگے بنای ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دوسری سٹیج میں چلی جاتی ہے پھر اگلی سٹیج تک یعنی آخری سٹیج تک ہی یہ سنڈی پتے میں موجود سبز مادہ جسے کلورو فیل کہتے ہیں جو دراصل کراک بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے یہ سنڈیاں اس کو کھاتی ہیں اور جب کھا لیتی ہیں تو پورے کا پورا جو پتہ ہے وہ چھلنی نمہ ہو جاتا ہے اس کی صرف رگیں ہی ظہر ہوتی ہیں دس پندرہ دن کے بعد اس کا جو سنڈی کی حالات ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے پھر یہ سنڈی اگلی فیز میں اگلی شکل میں چلی جاتی ہے اور جو اس کی اگلی شکل ہوتی ہے وہ نقصان دے نہیں ہوتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنڈی جو ہے صرف اور صرف سنڈی جو ہے وہ ڈریکٹ ہماری فصل کو نقصان کرتی ہے ہماری فصل کے شگوفے بھی کھاتی ہے پتے بھی کھاتی ہے جس سے فصل بری طرح متاثر ہوتی ہے اور اس طرح پیدوار کا نقصان ہوتا ہے تو کاشکار بھائیو آپ آتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کے اس طرح کیا جاتا ہے اس کا کیمیکل کنٹرول جو ہے ان سنڈیوں کا آپ اپنی فصل کو روزانہ کی بنیاد پر وزٹ کیا کریں فصل کو دیکھا کریں جہاں آپ کو سنڈیا نظر آئیں تو آپ ان میں سے کوئی زہر جو ہے سپریہ کر دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں ایک زہر ہے سپینوس ہے یہ سو میلی لیٹر فی ایکر کر دیں یا پھر سائی ہیلو ترین تین سو میلی لیٹر فی ایکر اس کے علاوہ سیپر میترین یا الفا میترین جو ہے دھائی سو میلی لیٹر فی ایکر کے اس آپ سے سپریہ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو سو فیصد ان سنڈیوں کے خلاف کنٹرول ملے گا تو کاشکار بھائیوں بہت سارے دوستوں کے سوال بھی آ رہے تھے ڈیمانڈ بھی تھی کہ چند علاقوں میں سنڈیوں کا اس فصل پر سرسوں پر یعنی رایا پر کینولا پر اور سپر کینولا پر حملہ ہوا ہے تو آپ اپنی فصل کا مہینہ کریں اگر کہیں بھی اس موزی کیڑے کا حملہ نظر آئے تو جو میں نے بتایا اوپر ان میں سے کسی ایک زہر کا سپریہ کر کے اپنی فصل کو اس موزی کیڑے سے بچائیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبس و امان میں رکھے اجازت چاہوں گا خدا حافظ